مان بھے یہaurی برف کیوں پڑ گئی ایر ہانا یعر سنچن بھائی یہ برف کیوں پڑ گئی ایر گائز تم لوگوں کو پتہ بھائی آئس گورتہ ہمارا دوست ہو گیا تھا نا بھائی یہ اچانک سے برف تو آئس گورتہ ہی پرساتا تھا ہانا من بھے یہ تو یہ اب اچانک سے برف کیوں پڑ گئی ایر بھائی سنچن مجھے تو کوسہمجھ نہیں آرہا آبے بھائی سنچن یہ تو بہت زیادہ برف پڑیا یا گاڑی میں بیٹھ دو رہا ارے امن بھے وہ 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 یار کیا پیاری گاڑی ہے اب کی آنا بھائی سنچن یار تھوڑا بہت خرچہ کی ہے اس پر گائز تم لوگوں کو یہ گاڑی کیسی لگ رہی ہے جلدی سے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ تم لوگ بھائی یہ گاڑی اچھی لگ رہی ہے نا تو بھائی کار اوپی ضرور لکھنا ارے امن بھے یہ لوگوں کو تو فراری اور لیمرگینی اچھی لگتی ہے تو بھائی فراری لیمرگینی نہیں ہے یا لیکن یہ بھی تو بڑی خطرنا گاڑی ہے یار گائز چیک کرو یا تم لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے یہ گاڑی بھائی جلدی سے کمنٹ کر کے بتاؤ لیکن امن بھے یہ اچانک سے برف کیوں پڑی ہے یار سنچن بھائی مجھے تو نہیں پتا کیونکہ یار وہ تو آئیس گوڑ تو ہمارا دوست ہو گیا تھا نا اوکے تو گائز بھائی مجھے نیوز سے پتا چلا ہے کہ یار اس طرف ایک بہت بڑا منسٹر آ چکا ہے جو کہ برف برسا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لو سینٹوز کو جمعا کے رکھ دے گا لیکن بھائی وہ منسٹر کون ہو سکتا ہے بھائی آئس گوڑ تو ہمارا دوست ہو گیا سنچن ارے من پہ یہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا آئس گوڑ ہمارا دوست ہو گیا تو یہ برف کون برسا رہے یار بھائی سنچن مجھے تو نہیں پتا سامنے پہاڑ دیکھو گائز سارے کا سارے پہاڑ جو ہیں برف میں ڈھک چکے ہیں یار ارے من پہ یہ اگر اس طرح چلا تو پورا کا پورا لو سینٹوز برف میں دفن ہو جائے گا بھائی سنچن صحیح کہہ رہا اس لئے تو بھائی میں فل سپیڈ میں جا رہا ہوں ابے بھائی سنچن گاڑی ٹھک گئی یار ارے من پہ یہ لیکن گاڑی کو تو ایک سکریچ بھی نہیں آیا سنچن وہ اس لئے نہیں آیا کیونکہ گاڑی پہ بہت زیادہ خرچہ کیا ہے بھائی اتنا جلدی اس پر سکریچ نہیں آئے گا اوہ امن بھائی آج بھائی آج تو بہت خرچے کر رہی ہو ہم پر بھی خرچہ کر دو ہمیں بھی کسی ریسٹرون لے کر چلے جاؤ ہم بھی کچھ کھانا کھا لیں کوئی برگر شرگری کھلا دو بھائی آج کوئی ٹریٹی دے دو بھائی کس چیز کی سنچن ٹریٹ ڈو لو سینٹوز خطرے میں ہو تو میں ٹریٹ کی پڑی ہے ارے من بھائی نہیں تو یار کیا ہو گیا ارہ وقت لو سینٹوز خطرے میں ہے لو سینٹوز خطرے میں ہے لو سینٹوز خطرے میں نہ بھی ہو نا تب بھی آپ کہتے ہو لو سینٹوز خطرے میں ہے یار سنچن تیرے سامنے برف پڑھ رہی ہے نا یار اوکے تو گائد بھائی یہ تو آئیس گوڑ کھڑا ہوئے اے من بھائی یہ واقعی یہ تو آئیس گوڑ ہے سنچن یہ آئیس گوڑ تو ہمارا دوست ہو گیا تھا نا سن گوڑ کو مارنے کیلئے بھائی تو یہ آپ ایسا کیوں کر رہا ہے بھائی سنچن اتر یار اس کے ساتھ بات کر کے دیکھتے ہیں اے من بھائی یہ تو بہت عجیب عجیب سا لگ رہا ہے آئیس گوڑ تو ہمارا دوست تھا تو پھر یہ ایسا کیوں کر رہے ہے بھائی میں پوچھ کے دیکھ دو سنچن تودھا آئیس گوڑ میرے بھائی میرے دوست کیا ہو گیا بھائی تجھے سنچن جواب نہیں دے رہا یار یہ تو اپے آئیس گوڈ کیا ہوگیا یار بھائی برف کیوں برسارہ ہے یار لو سینٹوس میں بھائی تو تو ہمارا دوست ہو گیا تھا نا اب کیا ہوگیا ہم سے کوئی گلتی ہوگی کیا ارے آئیس گوڈ انکل کیا ہوگی ہے ہم نے تو ملک کے سن گوڈ کو مارت ہے اب تم کو کیا ہوگی اچانے سے برف کیوں برسارے ہو لو سینٹوس میں کون آئیس گوڈ میں کوئی آئیس گوڈ نہیں ہوں میرا نام ہے سنو گوڈ ہاں سنچن یہ سنو گوڈ کون ہے بھائی ابے تیری آواز کو کیا ہو گیا یار آئیس گوڑ بھائی اور تُو نے اپنا نام کی بدل لیا میری آواز تو یہی ہے اور میرا نام سنو گوڑ ہے تم کون ہو ابے سنچن بھائی یہ میرا نام ہی بھول گیا یار ریمن بھے یار شاید وہ آپ سے دوستی نہیں کرنے چاہتے اس لیے اپنی آواز بدل کی بات کر رہی نہیں بچے میرا نام ہے سنو گوڑ اور مجھے ٹاسک دیا گیا ہے لو سنٹوز کو ختم کرنے کا اور وہ ٹاسک میں پورا کر کے ہی رہوں گا ابے کس نے ٹاس دے دیا تجھے ابے یار آئیس گوڑ بھائی کیا ہو گیا تجھے پاگل ہو گیا گیا تُو کون آئیس گوڑ میں ہوں سنو گوڑ ابے بھائی سنچن کیسی باتیں کر رہا ہے یار پاگل ہو گیا یہ اچھا بھائی وہ لاوہ گوڑ کدھر ہے چلو جی بھائی تھینک گوڑ بھائی لاوہ گوڑ آ گیا سنچن بھائی لاوہ گوڑ آ گیا ہمارا ابے لاوہ گوڑ میرے بھائی کیسا ہے تُو یا تو یہ یاد نہیں ہے آئیس گوڈ اور لاوہ گوڈ تم دونوں نے مل کے میری مدد کی تھی ہم نے سن گوڈ کو مارا تھا یار کون لاوہ گوڈ میرا نام تو فائر گوڈ ہے ہاں فائر گوڈ ابے سنچنے کیسے باتیں کر رہے ہیں یار ایرے لاوہ گوڈ انکل کیا ہو گئے یار اور آئیس گوڈ تم لوگ کیسے باتیں کر رہے ہیں یار یہ بارش کیوں ہونے لگی بھائی سنچن کیا ہو گیا چانے تو بارش مانے لگئی بھیجلی کیوں کڑھ رہی ہے یار اوہ بھائی یہ کیا ہے اوہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ایرے امن بھائی یہ تو لاوہ گوڈ کرتے تھے ہاں نا بھائی سنچن یہ تو لاوہ گوڈ کرتا تھا لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں اوہ بھائی ساب سنچن بھائی تو اپنے آپ کو بچا ہے ایک منٹ یار بھائی میری گاڑی کا کچھ نہ ہو جائے ارے من پہ یہ گاڑی میں بیٹھ کی باتھی تھی سنچین جلدی آجا بھائی اوپے بھائی میری گاڑی او یار میری گاڑی کو دیکھو اس نے کیا کر دیا یار ارے من پہ یہ تو ہماری گاڑی پری طبان ہو گئی ہاں نا یار سنچین بھائی یہ تو میری پوری گاڑی کا تیر نکال دیا اس نے یار اوپے بھائی تنی محنن سے میں نے یہ گاڑی بنائی تھی اوپے بھائی تنی بڑے بڑے پتھر سنچن بھائی سائیڈ پہ سنچن سنچن کدھر گیا بھائی میری گاڑی سنچن کہاں پر چلا گیا سنچن بھائی تو ٹھیک تو ہے نا سنچن بھائی تو بار بار بچوں میرے اوپر سے پتھر گزر گیا سنچن یہ کیا کر رہے کیوں کر رہے ایسا بھائی تو ہمارا دوست تھا بھائی تو مجھے نہیں پچانتا اور یہ ہمارا سنچن کیا ہو گیا تم دونوں کو لوگ بھی بھاگ رہے ہیں پتھر دیکھو اور میں ہوں فائر گوڈ اب بھائی تو فائر گوڈ نہیں ہے تو لائوہ گوڈ ہے اور تو آئیس گوڈ ہے پتھر میرے سنچن کو پرنا چلا جائے رک جا بھائی بس 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 اب بھائی سنچن سنچن bouھ بھائی سنچن کہاں پر گیا اب بھائی انہوں نے میری گاڑی کا کیا حشر کر دیا اتنی مشکل سے میں نے گاڑی بنائی تھی بھائی گوڑ بھائی اتنے زیادہ بڑے بڑے پتھر سنچن بھائی تو بچ یار یار گائز انہوں نے میری گاڑی کا کیا حسن کر دیا یار یہ سنو گوڑ اور یہ فائر گوڑ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں یار اوہ رک جا رک جا رک جا اوہ مائی گوڑ بھائی اوکے سو گائز یہ والی گاڑی لے لیتا ہوں یار بھائی رک جا رک جا اوکے سو گائز گاڑی ٹھک گی اس کی مرنہ یہ بھی بھاگ گیا تھا بھائی میں فورا سو سو گاڑی چھین لیتا ہوں انٹی گاڑی دو یار یار بھائی اس کی گاڑی پھنچ چکی ہے تینگ گوڑ بھائی میں نے گاڑی نکال دو لی لیکن یہ گاڑی بھی بہت اوہ بھائی سنچین سنچین بھائی جلدی گاڑی پہ بیٹھ ارے امان بھائی جلدی بیٹھو یار بھائی میں تو بیٹھا ہوں تو گاڑی ہیں بیٹھ یار بھائی آج تو بہت زیادہ میٹیور برسا رہا ہے بھائی یہ ابے آئیس گوڑ اور لاوہ گوڑ بھائی تم لوگوں کیا ہو گیا یار ارے آئیس گوڑ انکل ہو لاوہ گوڑ انکل تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو یار میٹیور کیوں برسا رہے ہو اور بارش کیوں برسا رہے ہو تم دونوں میں ہوں سنو گوڑ اور میں ہوں فائر گوڑ سنو گوڑ اور فائر گوڑ کون ہے یار بھائی ریمن بھائی یہ مجھے بتاؤ کیا لگتے ہی بھائی تو جلدی سے او بھائی آگ بجاؤ یار بھائی آگ کیسے بجائیں گے یہ ارے من بھائی میری بات تو سنو نا یر آہاں کیا ہو گیا بھائی بتا ارے من بھائی مجھے تو لگتا ہے یہ سالت دونوں کو دونوں فیک ہیں فیک کیا مطلب ارے من بھائی آئیس گوڑ نے ہمیں پہلے بتایا تھا نا کہ اور بھی گوڑ ہیں مجھے لگتا ہے یہ سارے کے سارے دوسری گوڑ ہیں اور ان دونوں کو بلایا ہے سن گوڑ نے اوہ بھائی ہاں یار سنچین یہ ہو سکتا ہے بھائی ہاں نا من بھئی ہے اور ہمارے جو آئیس گوڑ اور سن گوڑ تھے نا اوہ بھائی یار ایک مروک سنچین پتھر میرے گاڑی کے اوپر گر رہے ہیں ارے من بھئی آپ سنو ہاں ہاں سنا ہمارے جو آئیس گوڑ اور سن گوڑ تھے نا من بھئی ہے ہاں لگتا ہے وہ اصل والے ہیں اور یہ دونوں ایول ہیں ہاں بھائی سنچین ہو سکتا ہے ابھے بھائی گاڑی کو آگ لگی سنچن بھائی نکل بھائی نکل ریمن بھے یہ کیا ہوا بھائی مجھے کا پتہ سنچن سائٹ پی ہو جا گاڑی سے بھائی ایک دم سے آگ پکڑ لی اس گاڑی نے بھائی سنچن یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ دونوں یہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کون ہے سنچن یہ کیا ہو رہا ہے یار ریمن بھے یہ پلیز مجھے تو کس سمجھ دیا رہا ہمارے لئے بہتر ہی ہے کہ ابھی ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں بھائی سنچن چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ اس معاملے کو تو بھائی پھر اس کو سلجھایا گا کون ریمن بھائی ہمارا کوئی مطلب نہیں بنتا دیکھو میٹیور بند ہو گئے یہاں سے نکلتے ہیں گئیس پلیز اس کو بولو نا ریمن بھائی جلی سے اس ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو بھائی کہ تم لوگوں نے جلی سے چینل کو سبسکرائب کیا تو بھائی ہم شاید اس مسئلے کو سلجھا دیں ہاں ہاں گئیس پلیز یار اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو گئیس تاکہ ہم اس مسئلے کو سمجھ سکیں کہ اگر تم لوگوں نے اس ویڈیو کو اسی وقت لائک نہ کیا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن آل پہ نہ لگیا تو ہم بہت بورا فس جائیں گی ہاں نا بھائی سنچین میرا مو بھی پھٹ گیا یار گائیس یہ دیکھو یار بھائی میرے مو پہ بھی چوٹ لگ گئی ہے آہ فائر گوڑ اور سنو گوڑ آرے امان میں ہوں آئیس گوڑ او بھائی تینگ گوڑ ابے بھائی یہ آئیس گوڑ ہے سنچین ارے امان بھائی ہے وہ وہ آئیس گوڑ انکل کیا حال ہے تمہاری اور لاوہ گوڑ ہا امان میں ہوں لاوہ گوڑ او بھائی یہ تو ہمارے دوست ہیں یار امان کیا ہوا ابے یار بھائی لاوہ گوڑ کیا بتاؤں تجھے اور آئیس گوڑ بھائی یہ لوگ ہیں پیچھے ایک فائر گوڑ اور ایک سنو گوڑ بھائی یہ لوگ انہوں نے اتنا تبھائی مچائی بھائی میری گارڈی تبھا کر دی انہوں نے امان تجھے پتہ تیرے پیچھے کون کھڑے ہوئے آہ بھائی مجھے نہیں پتانا یہ میرے پیچھے کون کھڑے ہوئے میں تو سمجھ رہا تھا کہ بھائی یہ والا آئیس گوڑ ہے اور یہ والا لاوہ گوڑ ہے لیکن تو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آئیس گوڑ ہوں اور وہ لاوہ گوڑ ہے اور یہ لوگ کہہ رہے کہ میں سنو گوڑ ہوں اور فائر گوڑ ہوں امان یہ سن گوڑ کے ساتھی ہے تجھے میں نے کہا تھا نا کہ اور گوڑ بھی ہیں اور میں نے تجھے کہا تھا کہ ان کی دنیا میں جا کے ان کو ماتے لیکن تو ادھر نہیں گیا یار بھائی میں اس دنیا میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ لوگوں نے نہیں کہا نا مجھے ہوتا جانے کو ارے گئیس تم لوگوں نے کیوں نہیں زیادہ زیارے کمیٹس کی اگر تم لوگ زیادہ زیارے کمیٹس کرتی اور چینل کو سبسکرائب کرتی تو ابھی ہم ان دنیا میں جا کے سارے کی سارے گوڑز کو مار دیتی گئیس ابھی ہم فس چکی ہی ہاں نا یار بھائی لوگوں نے کمیٹ نہیں کیا تھا کہ دوسری دنیا میں جا کے ان کو مارو اتنے کمیٹس نہیں آئے تو اس لیے میں نہیں گیا نا امان یہ سنو گوڑ اور فائر گوڑ سن گوڑ کے ساتھی ہیں اوپے بھائی صاحب یار سنچین یہ دیکھ یار اوپے سن گوڑ تو نے ان کو کہاں سے بلا لیا اوکے تو گئیس بھائی میں سمجھ چکا ہوں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے بھائی یہ ہمارا دوست لاوہ گوڑ ہے اور یہ ہمارا دوست آئس گوڑ ہے لیکن بھائی جو ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں بھائی یہ والا فائر گوڑ ہے اور یہ والا سنو گوڑ ہے اور ان دونوں کو بلانے والا یہ سن گوڑ ہے یار ریمن پہ یہ صحیح کہاں آپ نہیں یہ تو ابھی تو سنو گوڑ اور فائر گوڑ کو دیکھ رہا ہے آئس گوڑ اور لاوہ گوڑ کو تو نے اپنی طرف کر لیا لیکن اب ان کو اپنی طرف کیسے کرے گا سنچین بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اوکے سو گائی تم لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی میں نے گوڑ گوڑزلا گوڑزلا اور کنگ کونگ اور ساتھ میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بلا لیا ہے بھائی میں نے سارے ساتھیوں کو نہیں بلایا کیونکہ بھائی اگر ساروں کو بلایا اور انہوں نے حملہ کر دیا تو بھائی کوئی بھی نہیں بچے گا اس لئے بھائی مجھے تھوڑوں لوگوں کو بتانا پڑا بھائی فلیش تھور ڈوکٹر سٹرنج گوست رائیڈر اور گوڑ فلیش بھائی تیری تو بہت ضرورت ہے کارنیج اور حلک بھائی تم لوگ میری بات سنو اور گوڑ گوڑزلا ابھے بھائی گوڑ گوڑزلا نے تو ان کی صرف مو کر لیا گوڑ گوڑزلا بھائی ابھی کوئی بھی حملہ نہیں کرنا اپے ایمان مجھے اجازت دیں یار میں ان کو ادھری خدم کر دوں گا نہیں 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 گوڑ گوڑزلا بھائی ابھی رک جائے ایک منٹ کے لئے بھائی گوڑ گوڑزلا ایک منٹ رکھو یار ابھی حملہ مت کرنا ہاں ہاں بھائی اوہ سنچے سوری ابھی حملہ مت کرنے پہلے میری بات سنو بھائی پورا پورا پلان سنو بھائی دیکھو سن گوڑ سنو گوڑ اور فائر گوڑ سارے کے سارے یہاں پر کڑے ہیں بھائی ہم ساروں کو مل کے ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا اور تم لوگوں کے لئے بہت گوڈ نیوز ہے ارے من بھائی یہ وہ گوڈ نیوز کیا ہی بھائی تم لوگ تو بولی گئے ہمارے پاس آئیس گوڑ اور لاوہ گوڑ ہے ارے من بھائی یہ تو بات صحیح کہا ہے سب سے زیادہ سرونگ تو یہ دنوں ہیں ہاں نا بھائی آئیس گوڑ بھائی تیرا کام یہ ہے کہ تُو نے بھائی برف برسانی ہے اور لاوہ گوڑ تیرا کام یہ ہے کہ تُو نے اس سن گوڑ کی ہیٹ کو observe کرنا ہے آئیس گوڑ جب تُو برف برسا رہا ہوگا تو بھائی سن گوڑ ویسے بھی ویک ہوتا رہے گا ٹھیک ہے امون ہم ایسا گننے کو تیار ہیں اور بھائی اوینجز تم لوگ میری بات سنو تم سارے کے سارے مل کر سن گوڑ کو تو نہیں مار سکتے سن گوڑ کو مارنے کے لیے ہمارا آئیس گوڑ اور لاوہ گوڑ کام آئیں گے اور پیچھے جو فائر گوڑ اور سنو گوڑ ہے بھائی ان ساروں کو مل کر ہم سارے کے سارے ماریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امون ہم سارے کے سارے مل کر ان کو ماریں گے ہاں بھائی ایسا ہی ہوگا اور بھائی گوڑ گوڑزلا اور کنگ کونگ اور بھائی گوڑزلا تم دونوں ارے من بھے دو نہیں تین ہیں وہ ہاں ہاں بھائی ابے بھائی تم تینوں کی ابھی ضرورت نہیں ہے تم لوگ پیچھے کھڑے ہو کے تالیہ بجاؤ جب مشکل پڑے گی نا بھائی تم لوگوں نے ٹوٹ پڑنا ہے اس پہ ارے من پہ یہ کنگ کی دورہ کیوں نہیں آیا بھائی وہ دشمین ہمارا وہ کیوں آئے گا اور تمہیں پتہ نہیں کنگ کی دورہ آئے گا تو بھائی یہ گوڑ گوڑ دلا اور کنگ کونگ بھائی یہ لوگ اس کو چھوڑیں گے یہ تو آپس میں لندل لگ جائیں گے ارے من پہ یہ سہی کہہ رہے ہو یا لیکن اگر ہم نے کنگ کی دورہ کو منا لیا نا تو ہمارا کام بہت ایزی ہو جائے گا بھائی سنچین تو یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے ارے گئیس پلیز یا اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرکو بیل نوٹیفکیشن اول پہ لگا دیو تاکہ کنگ کی دورہ کو ہم منا لیں اگر کنگ کی دورہ مان گیا نا تو ہماری بہت مدد ہو جائے گی تم لوگوں گئیس یاد ہوگا کہ کنگ کی دورہ کس طرح لاوہ گوڑ کی کان میں گز گیا تھا اپے سنچین مجھے یہ یاد نہ دلا میں کنگ کی دورہ کے ساتھ ناراض ہوں اپے بھائی لاوہ گوڑ کیا ہوگیا اب تو ہم دوست ہو گیا نا پہلے ہم لڑتے تھے لیکن اب تو ہم دوست ہیں نا بھائی بھائی کنگ کی دورہ اگر مان گیا نا لاوہ گوڑ جس طرح وہ تیرے کان میں گزا تھا بھائی فائر گوڑ کے کان میں گز جائے گا یار چل ٹھیک ہے امان میں صرف اس فائٹ کے لیے مان جاتا ہوں ہاں ہاں بھائی اور کسی فائٹ پہ کنگ کی دورہ کو نہیں بلائیں گے لیکن بھائی سنچن وہ آئے گا کیوں اے امان بھائی جب لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں گی نا اور بینڈ نوٹفیکیشن آل پہ لگائیں گے تو کنگ کی دورہ آجی گا ہاں بھائی یہ ہو سکتا ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اور بھائی سبسکرائب کے ساتھ بینڈ نوٹفیکیشن بھی آل پہ لگا دینا تاکہ بھائی نیکس ویڈیو تم لوگ بھولو نا بھائی نیکس ویڈیو میں جو سارا کا سارا میں نے تم لوگوں کو پلان بتایا ہے بھائی وہ پلانم ایکسیگیوٹ کریں گے اور بھائی کنگ کی دورہ کو بلا کر لے کر آئیں گے اس سنو گورڈ، فائر گورڈ اور سن گورڈ کے ساتھ لڑنے کے لیے اب سنو گورڈ اور فائر گورڈ تم لوگ تو لو سنٹوس میں نئے نئے آئے تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنے زیادہ خطرناک ہیں ہاں 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 اگر تم لوگ خطرناک ہو تو ہم بھی کم نہیں ہیں ہمارے اور گورڈ بھی ہیں جیسے کہ آرت گورڈ، مون گورڈ، کلاوڈ گورڈ، ماؤنٹین گورڈ ابے ماؤنٹین گورڈ؟ بھائی یہ کونسا گورڈ ہے وہ سارے کے سارے پہاڑوں کو تفاق کر دیتا ہے وہ سارے کے سارے پہاڑ اٹھا گا تم لوگوں پہ پھینک دے گا تمہارا یہ کنگ کونگ، گورڈ زلا اور گورڈ گورڈ زلا پہاڑوں کے نیچے دب جائیں گے ہاں 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 سرامان تونے یہ سارے کے سارے میرے گورڈ ہیں اور اگر میں نے ان کو بلا لیا نا تو تم لوگوں کی حالت ٹائٹ ہو جائے گی اے من بھی آپ کو میں نے کہا تھا نا ان کی دنیا میں جا کے سارے گورڈ کو مات دیں لیکن آپ مانتے کس کی ہو؟ بھائی لوگوں نے نہیں کہا تھا نا سنچن اس وجہ سے مس ہو گیا جتنے زیادہ سبکرائب کرو گی اتنا زیادہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تم لوگ چاہتے ہوگی ہم سارے کے سارے گورڈز کو ایک دفعی مار دیں ہاں یار بھائی جلدی سے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ بھائی مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم چاہ رہے ہوگے ہم سارے کے سارے گورڈز کو مار دیں اور بھائی اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں تاکہ بھائی مجھے اس چیز کا پتہ چلے کہ تم لوگ اس کا نیکس پارٹ چاہتے ہو جس میں بھائی ہماری ساری کی ساری آرمی تم لوگوں نے دیکھ لی ہے اور بھائی یہاں پر آئیرن مین سوپر مین سپائیڈر مین اور بیٹ مین نہیں ہیں بھائی ان کو بھی ہم بلالیں گے اور بھائی کنگ دورہ بھی مسنگ ہے اس کو بھی بلالیں گے ہم اور بھائی سارے کے سارے ہم مل کہنا بھائی ان تین گورڈ کے ساتھ لڑیں گے ارے امان جب تک تُو لڑائی شروع کرے گا تب تک ہمارے اور گورڈز آ جائیں گے اب بھائی یار ان کی باتیں سن یا سنچین یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یار ارے من بھائی یہ اور گورڈز آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گی جلی جلی یار اس ویڈیو کو لائک کرو کہیں ان کے اور گورڈز نہ آجے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بھائی ابے کنگ کونگ بھائی کیا کر رہا نہ جا یار ان کی طرف ارے امان جب تک لوگ چینل کو سسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک کریں گے تب تک بہت دیر ہو جائے گی جا رو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ارے یار بھائی کنگ کونگ پلیز مت جا یار کنگ کونگ کیا کر رہا ابے بھائی کنگ کونگ کو روک سنچین ارے کنگ کونگ پلیز روک جاؤ ابھی نہیں لڑنا ہم نے یار امان مجھے اجادت دے گورڈزلا اور گورڈزلا تم لوگ میرے ساتھ آؤ ہم ان کو مارتے ہیں ارے بھائی کنگ کونگ پلیز مت جا یار آجا کنگ کونگ آجا اپنی موت کی طرف اپے کنگ کونگ پلیز روک جا یار گائز کو بولو یار کنگ کونگ روک جائے اوہ یار امان میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں آیا مجھے اکیلا اس نے بہت مارا یار بھائی تجھے کنگ کونگ کہا تھا نا بھائی تجھے نہیں جانا ان کی طرف تو کیوں گیا اوہ یار امان مجھے بہت درد ہو رہا ہے یار کنگ کونگ بھائی تجھے میرا کام اور بڑھا دیا یار بھائی مجھے جادوگر کو بلا گیا اب اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا تجھے میں نے کہا تھا بھائی تجھے کیوں فنکاری کر رہا تھا ارے یار امان میں اکیلا اس لینے چلا گیا گوڑ گوڑ جلا گوڑ جلا آئے نہیں سارے فٹو ہیں اب کوئی بھی نہیں ڈر رہا تھا بھائی ابھی لڑنا تھا نا ہم نے نیکس ویڈیو میں ارے یار امان میں نے کہا میں پہلے ان کو مار دوں ابے یار گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی بھائی میں اس کو سیٹ کروں ابے جادوگر بھائی کہاں پر ہے تو گائز ملتے ہیں